ناظرین پچھلے کچھ روز سے جلمہ خلیل زاد پاکستان کی صورتحال پر بڑے بڑے بیانات دے رہے ہیں۔ اس بار تو انہوں نے ساری کہانی اور بھی کھول کر بیان کر دی ہے۔ آرمی چیف جنرل سید آصف منیر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ کی امریکہ کے انتخابات میں فتح کے بعد وہ ٹرمپ کے دوست عمران خان کی ناحق قید کی وضاحت کیسے کریں گے۔ یہ بات غور طلب ہے کہ ٹرمپ کے دوست عمران خان آپ کو یاد دلائیں کہ جلمہ خلیل زاد امریکہ میں بڑے طاقتور آدمی ہیں، افغانستان میں صفیر رہ چکے ہیں، اقوام متحدہ میں متحرک ہیں اور ان کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ جلمہ خلیل زاد نے ایک بار پھر پاکستانی حکومت سے پرزور مطالبہ کیا کہ یہی وقت ہے کہ عمران خان اور دیگر لوگوں کو رہا کیا جائے جنہیں منصفانہ ٹرائی کا حق نہ ملتے ہوئے قید میں رکھا گیا۔ اب دیکھیں کہ منصفانہ ٹرائیل کی باتیں امریکہ میں بھی ہو رہی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جلمہ خلیل زاد نے پاکستان میں جاری سیاسی مقدمے پر بات کی تھی اور یہ کہا تھا کہ پاکستان کی حالت اسی صورت میں بہتر ہو سکتی ہے جب عمران خان کو رہا کیا جائے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جب سے ٹرمپ کی فتح ہوئی ہے تب سے ایک ہی بات زیر گردش ہے کہ عمران خان کی رہائی کب ہوگی۔ بلکہ یہ تو اس سے بھی پہلے کہا جا رہا تھا کہ جب ٹرمپ آئیں گے تو عمران خان کی رہائی کا راستہ بنے گا مگر ان کی فتح کے بعد اب جلمہ خلیل زاد سیدھا ٹیبلکس ہوئے اور ان سے سوال کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ تو پک رہا ہے۔ اب بتائیں جلمہ خلیل کے اس بیان سے آپ کتنے متفق ہیں۔